ہلو فرینز این ویلکم بیک دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ٹینز سٹارٹ کیا ہوئے تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں جی پریزن پروفیک کونٹینیویس ٹینز دوستو اس سے پہلے آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس ٹینز کے اندر کیونکہ ہم سینس اور فار کی بات کریں گی اس کے لیے میں نے الگ سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو سینس اور فار کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں مزید ہم اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ سینس اور فار آپ کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیئے آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہم پہچان کیسے کریں گے دوستو اس میں فکرے کے آخر میں رہا ہے رہیہ وغیرہ آتا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ کوئشن بھی آ سکتا ہے کہ سر پریزنٹ کونٹینیویس ٹینز ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی رہا ہے رہیہ تو اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دوستو فرق سمپل سا ہے یہاں پر ہم بات کریں گے جی سینس اور فار کو لے کر وہاں پر ہم سینس اور فار کا استعمال نہیں کرتے تھے لیکن یہاں پر ہم نے سینس اور فار کو لے کر ہم نے یہاں پر سینٹینسز بنانے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر سینس اور فار کو لیں گے اور وہاں پر ہم سینس اور فار کو نہیں لیتے تھے تو چلیئے اب اس کی پہچان دیکھتے ہیں فکرے کے آخر میں رہا ہے رہی ہے وغیرہ آتا ہے اوکے یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم اس کا فارمولا دیکھتے ہیں سبجیکٹ ہیو بین ہیز بین ور پلس آئین جی اوبجیکٹ اینڈ پلس سینس اینڈ فور چھوڑی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ سینس آپ اس وقت استعمال کریں گے جب آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ کا پتا ہوگا مطلب جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایکشن کسی سپیسفک ٹائم سے سٹارٹ ہوا ہے تو آپ سینس کا استعمال کریں گے اگر آپ کو نہیں پتا اگر آپ ٹوٹل ڈیوریشن بتانا چاہتے ہیں کسی بھی ایکشن کا تو آپ فور کا استعمال کریں گے تو یہ کلیر ہو گیا اس کا فارمولا بھی ہو گیا دوستو پیزن پروفیکٹ میں آپ صرف ہیز اور ہیو کو استعمال کرتے تھے اور آپ کو میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ہیز کو آپ نے کہاں پہ استعمال کرنا اور ہیو کو کہاں پہ استعمال کرنا یہاں پر فرق کیا ہے دوستو یہاں پر چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے بین کا استعمال کرنا ہے یہاں پر آپ نے ہیلپنگ ایک بڑھا دینا ہے یہاں پر آپ نے ہیز اور ہیو کے ساتھ بین کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے اب ذرا اس کی کچھ اگزیمپلز دیکھ لیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آجائے اگزیمپلز ہم کرتے ہیں جی وہ دو گھنٹے سے پڑ رہا ہے کیسے کہیں گے اسے ہم اب یہاں پر میں نے فور کا استعمال کیوں کی ہے وہ اس لئے ہے کیونکہ وہ آپ کو پورا ڈیوریشن بتانے جا رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ دو گھنٹے کون سے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے کون سے دو گھنٹے ہیں جس میں وہ پڑ رہا ہے تو جب اس نے بتایا کہ وہ دو گھنٹے سے پڑ رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لہذا آپ یہاں پر فور کا استعمال کریں گے ایک اور اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں دوستو ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا جب بھی آپ کے پاس مارننگ ایوننگ یا آفٹرنون یہ تینوں ورڈز آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ سنس کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ تینوں کی تینوں جو ٹائمنگز ہیں وہ خاص ہیں ان میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے جب بھی آپ کسی کو یہ بتائیں گے کہ میں صبح سے کام کر رہا ہوں میں شام سے کام کر رہا ہوں میں دوپیہ سے کھیل رہا ہوں تو فوراں اسے سمجھ آ جائے گی کیونکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ آگے والے کو آپ کی بات فوراں سمجھ آ جائے تو جب آپ مارننگ ایوننگ یا آفٹرنون کا استعمال کریں گے تو آگے والے کو آپ کی بات سمجھ آ جائے گی ایک اور ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں دوستو جب بھی آپ کے پاس وان ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا یا آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہوگا آپ کے پاس پندرہ منٹ ہوں گے آپ کے پاس چاہے ایک منٹ بھی ہوگا تو اس کے ساتھ آپ فور کا استعمال کریں گے آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے اگر آپ ایسے کہیں گے تو آپ کا سینٹینس غلط ہو جائے گا تو یہ ہوگی یہ کچھ پوزیٹیو اگزیمپلز اب ہم دیکھتے ہیں کس کا نیگٹیو کیسے بنائیں گے بہت سیمپل سی بات ہے دوستو آپ اسی سینٹینس کو لے لیں لیتس ٹیک دیس اگزیمپل وہ دو گھنٹے سے نہیں پڑ رہا تو کیسے کہیں گے تو اس کو نیگٹیو بنانے کا بہت سیمپل سا طریقہ ہے آپ نے سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورپ آپ کے پاس کیونکہ یہاں پر دو ہیں یہ صرف آپ ایک کو لے کہیں گے تو ابھی آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹ لے کے آنا اس کے بعد آپ نے has یا have دونوں میں سے کوئی ایک اگر آپ استعمال کر رہے ہیں سبجیکٹ کے مطابق تو آپ اس کو لے کہیں گے اور اس کے بعد آپ not کو لے کہیں گے اور اس کے بعد آپ been کو لے کہیں گے یاد رکھی گا کبھی بھی آپ اس کو he has been not اگر آپ کہیں گے تو آپ کا سینٹینس غلط ہو جائے گا آپ کہیں گے he has not been studying for two hours یا we have sorry یہاں پر been لگانا بھول گیا we have been playing cricket since morning تو اب ہم اس کو کیسے کہیں گے we have not been یا آپ نے صرف not لگا دینا have کے بعد تو آپ کا سینٹینس کیا ہو جائے گا negative ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں جس سوالیاں فکرہ کیسے بنانا ہے دوستو سوالیاں فکرہ بنانے کا سیمپل سا رول ہے آپ نے دونوں help کیونکہ یا سا کہ میں آپ کو پہلے تین تینس کروا چکا ہوں تو اس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوالیاں فکرہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ helping verb کو شروع میں لے آؤ اب وہ تو اس وقت تھا جب آپ کے پاس is, am, are, has, have یہ آپ کے پاس ایک helping verb تھا اب کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی سینٹینس کے اندر دو helping verbs آگئے تو آئے کہ آپ دونوں کو اٹھا کر شروع میں لے کے جائیں گے یا آپ دونوں میں سے کسی ایک کو شروع میں لے کے جائیں گے اور ایک کو آپ بعد میں رکھیں گے اگزیمپل دیکھ لیتی ہیں دوستو یہ سیمبل سا طریقہ ہے just keep it in your mind کبھی بھی آپ been اور have دونوں کو سوالیاں فکرہ بناتے ہیں وقت آپ نے شروع میں لے کے نہیں آنا اگر آپ ایسے کہیں گے have been you تو آپ کا سینٹینس ملکل غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ نے دونوں کو اٹھا کر آپ نے شروع میں لے کے نہیں جانا بلکہ آپ نے صرف جو have ہوگا یا اگر آپ کے پاس has ہوگا تو آپ ان کو سبجیکٹ سے پیرے رکھیں گے اور باقی جو been ہوگا اس سے آپ سبجیکٹ کے بعد میں لے کے جائیں گے تو کیسے سینٹینس بن جائے گا have you been reading book since 8pm کیا آپ آٹھ بجے سے کتاب پڑھ رہے ہیں ایک اور اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں موسیقی موسیقی کیا وہ ایک گھنٹے سے بھاگ رہی ہے دوستو ہی دیکھیں یہاں پر ہم نے has لگایا اور سبجیکٹ کے بعد آپ نے been کا استعمال کیا اگر آپ یہاں پر یہ کہیں گے has been she تو دوستو آپ کا سینٹینس بلکل غلط ہو جائے گا کیونکہ دونوں helping verbs آپ کے پاس جب بھی آئیں گے آپ ان میں سے ایک کو آپ سبجیکٹ سے پہلے لے کے آئیں گے اور ایک کو آپ سبجیکٹ کے بعد لے کے آئیں گے تو کیا وہ ایک گھنٹے سے پڑھ رہی ہے ایک اور ایک جامپل دیکھ لیتے ہیں موسیقی موسیقی اینڈ میں آئین جی ہر حال میں ہوگی تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگے ہوگا کہ آپ نے پریزن پروفیکٹ کونٹینیویس کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگاؤ تو اسے لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پریس دی بیل آئیکن بڈن تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز ملتی رہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملقات ہوگی اس وقت تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ and take care of yourself